ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اس سے حضور سے انتہائی محبت ہے بلکہ جو اقوام ہیں مسلمان وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی حرمت پر کٹ بڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے لیکن اس حب رسول کے تقاضے کیا ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے تحیم یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں محب رسول ہیں لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھولے کہ نہیں ہے اللہ کو تو یہ شعب قبول نہیں ہے تمہارا دعویٰ رد اس زمین میں میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں اسلام کا تقاضہ کیا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یہ بنیاد ہے حاکم مطلق اللہ ہے شارع حقیقی اللہ ہے اور اس کے نمائندے کی حصیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ و اطیع رسول اس سے جو انحراف کرے گا میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ عالی عمران کی دو آیتیں پڑھی ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا اللہ غفور رحیم اور اللہ تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے قلقی اللہ و رسول کہہ دو اطیع کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی فا انتبلاؤ پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے یعنی اطیع رسول سے انکار اللہ کی اطیع سے انکار گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا